رجوری کے کنڈی علاقے میں آج صبح سے جو انکاؤنٹر جاری ہے اس میں ایک اور اپ ڈیٹ سامنے آ رہا ہے پی آر او ڈیفنس جمعوں کی جانب سے جو جانکاری دی گئی ہے اس کے مطابق آج صبح جو تین آرمی سولجرز انجرٹ ہوئے تھے وہ زخموں کی تاب نلاتے ہوئے لکمہ اجل بن گئے ہیں آج صبح ہی ہم نے آپ کے خبر بھی پہنچائی تھی کہ رجوری کے کنڈی علاقے میں انکاؤنٹر سٹارٹ ہوا تھا اگرچہ سرچ آپریشن تین مئی کو پی آر او ڈیفنس کے مطابق شروع کیا گیا تھا اس کے بعد آج صبح ساڑھے ساتھ بجے کے قریب آہ ٹیررس کے گروپ کے ساتھ کنٹیکٹ ہوا تھا اور انکاؤنٹر کے دوران آہ انڈین آرمی کے دو جو سولجرز ہیں وہ لکمہ اجل بن گئے تھے جبکہ ایک آفیسر سمیت چار آرمی کے جوان جو ہیں وہ شدید طور پر زخمی تھے اور بتایا یہ گیا تھا کہ ان تمام زخمیوں کو کمانڈ ہسپیٹل ادھم پر منتقل کیا گیا تھا جہاں پر ان کا علاج کیا جا رہا تھا ابھی ابھی پی آر او ڈیفنس کی جانب سے اس میں ایک اور اپ ڈیر دی گئی ہے اور یہ بتایا گیا ہے تین جو جوان اس میں آہ انجر تھے وہ بھی لکمہ اجل بن گئے ہیں تو کل ملا کر اس انکاؤنٹر میں جو رجوری کے کنڈی علاقے میں صبح سے چل رہا ہے اس میں آہ جو کل ملا کر اگر بات کی جائے صبح کے دو اور اس وقت کے تین پانچ جو آرمی جوان ہیں وہ شہید ہو چکے ہیں وہ لکمہ اجل بن گئے ہیں اور ابھی بھی بتایا یہ جارہا ہے کہ جو انکاؤنٹر ہے وہ جاری ہے مزید فورسز کو آہ وہاں اس ایریا میں بھیج دیا گیا ہے اور انکاؤنٹر جو ہے وہ جاری ہے چونکہ پہلے بھی ہم نے آپ تک خبر پہنچائی تھی اس میں یہ بتایا گیا تھا کہ آہ جو ٹیررس گروپ ہے اس میں بھی کیجولٹیز جو ہیں وہ آہ ہوئی ہوں گی اس حوالے سے بھی پیارو ڈیفنز نے جان کاری دی تھی تو کل ملا کر رجوری میں جو کنڈی علاقہ ہے وہاں پر جو انکاؤنٹر چل رہا ہے ابھی بھی جاری ہے اور آپریشنز چل رہے ہیں اس میں صبح دو آرمی جوان جو ہیں وہ لکمہ اجل بن گئے تھے اور اب اس وقت بتایا جا رہا ہے جو ایک آفیس سمیت چار افراد چار جو 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 زخمی تھے ان میں سے تین جوان آہ زخموں کی تاب نہ لاتے ہوئے لکمہ اجل بن گئے ہیں جس سے مطارق اور بھی جو اپ ڈیٹ آئے گا وہ آپ تک پہنچایا جائے گا فیلحال دیکھتے رہے پونچ ٹائمز پونچ ٹائمز کے لیے براہ راست کیمرومنٹ زہیر